اس کے ساتھی شیطان جس کی ساری عمر وہ فرمبرداری کرتے رہے اور وہ انہیں ترہ ترہ کے لالج دیتا رہا اس روز جب تمام اصرار آشکار ہوں گے تو شیطان ان لوگوں کو جو عمر بر اس کے اشارہ عبرو پر اپنی مطائے ہوش و خیرت کو نشار کرتے رہے جو حصلہ شکن جواب دے گا وہ بھی اپنے اندر ہزاروں عبرتوں کے سامان رکھتا ہے وہ صاف صاف انہیں کہہ دے گا کہ جو وعدے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ کیے وہ اس نے پورے کر دیے لیکن جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کو پورا نہیں کر سکتا مجھے ملامت کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں میں نے تو تمہیں گمراہ کرنا تھا گمراہ کر لیا یہ تمہارا کام تھا کہ آپ نے اکل و خیرت سے کام لیتے اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہتے اب اپنی نادانی کی سزا بگتو اور اپنے آپ کو کوسو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات کا تذکرہ ہے ان کی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو انہوں نے بڑے خلوص اور نیاز سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ازند میں پیش کی کعبہ کے شہر کے لیے اس شہر کے مکینوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور رزق خلال کے لیے اجتے جائیں کی ساتھی عرض کیا کہ الہی اس لکو دک سہرا اور اس بیابو گیا بیاباں میں تیرے گھر کے پروس میں میں نے اپنی اولاد کو اس لیے بسایا کہ وہ تیری عبادت کرتے رہیں الہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور لگن پیدا کر دے تاکہ وہ ان کے پاس کچھ کچھ کر چلے آئیں یہ وادی جہاں سرسبز و شہدابی کا دور دور تک نشان ہی اس وادی میں رینے والوں کو کھانے کے لیے تازہ پھل عطا فرما حضرت خلیل علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہوئیں اور اگر کسی کو اس کا عینی مشاہدہ کرنا ہو تو آج بھی مکہ مکرمہ جا کر مشاہدہ کر سکتا ہے اور آخر میں قیامت کے روز کفار کی عالت ازار کا نقشہ کھینج کر لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی اگر تم اس روز اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو تمہارا مکر اگرچہ اتنا زبردست ہو کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے الار ڈالیں لیکن تم اپنے برے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے میں حق کا محافظ ہوں تمہارے سارے منصوبی اور سادشیم دری کی دری رہ جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عرفان اور صلاتِ مستقیم پر ثابت قدمی سے آگے بڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے وہاں ہے اللہ رب العزت سے کہ جو کو شاملے پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت عالمِ السلام کی خیر فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کے اولادوں کے اچھے نصیب فرمائے اللہ رب العزت ہمارے لئے آنے والے وقتوں نے آسانی اطاف فرمائے اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان اور جہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں رب کائنات ان سب ملکوں کو شاد و آباد رکھیں اللہ رب العزت کی ذات حضور زیال امت کے سارے خاندان پر کرم فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے مشن کو رب کائنات دن تگنی رات چگنی ترقی اطاف فرمائے وما علیہ الا الولاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کے اس پیغام کو خود بھی سنی اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدی سے مبارکہ پر عمل پیرا ہو جائیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا کہ نیکی پر رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والی کی طرح ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے ساتھی شیطان جس کی ساری عمر وہ فرمبرداری کرتے رہے اور وہ انہیں ترہ ترہ کے لالج دیتا رہا اس روز جب تمام اسرار آشکار ہوں گے تو شیطان ان لوگوں کو جو عمر بر اس کے اشارہ عبرو پر اپنی مطائے ہوش و خیرت کو نشار کرتے رہے جو حسنا شکن جواب دے گا وہ بھی اپنے اندر ہزاروں عبرتوں کے سامان رکھتا ہے اور صاف صاف انہیں کہہ دے گا کہ جو وعدے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ کیے وہ اس نے پورے کر دیے لیکن جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کو پورا نہیں کر سکتا مجھے ملامت کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں میں نے تو تمہیں گمراہ کرنا تھا گمراہ کر لیا یہ تمہارا کام تھا کہ آپ نے اکل و خیرت سے کام لیتے اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی بتائے ہوئے راستے پر گامزن جاتے اب اپنی نادانی کی سزا بگتو اور اپنے آپ کو کوسو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ ہے ان کی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو انہوں نے بڑے خلوص اور نیاز سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عزمت میں پیش کی کعبہ کے شہر کے لیے اس شہر کے مکینوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور رزق حلال کے لیے التجائیں کی ساتھی عرض کیا کہ الہی اس لکو دک سہرا اور اس بیابو گیا بیابا میں تیرے گھر کے پروس میں میں نے اپنی اولاد کو اس لیے بسایا کہ وہ تیری عبادت کرتے رہیں الہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور لگن پیدا کر دے تاکہ وہ ان کے پاس کھچ کھچ کر چلے آئیں یہ وادی جہاں سرسبز اور شہدابی کا دور دور تک نشان ہی اس وادی میں رینے والوں کو کھانے کے لیے تازہ پھل عطا فرما عزت خلیل علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہوئیں اور اگر کسی کو اس کا عینی مشاہدہ کرنا ہو تو آج بھی مکہ مکرمہ جا کر مشاہدہ کر سکتا ہے اور آخر میں قیامت کے روز کفار کی عالت ازار کا نقشہ کھینج کر لوگوں کو تنبی کر دی گئی کہ اگر تم اس روز اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو تمہارا مکر اگرچہ اتنا زبردست ہو کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے علاہ ڈالے لیکن تم اپنے برے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے میں حق کا محافظ ہوں تمہارے سارے منصوبی اور سادسین دری کی دری رہ جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا عرفان اور صلات مستقیم پر ثابت قدمی سے آگے بڑھنے کی توفیق اطاع فرمائے بواہ ہے اللہ رب العزت سے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھنے کی توفیق اطاع فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق اطاع فرمائے اللہ رب العزت عالم اسلام کی خیر فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کی اولادوں کے اچھے نصیب فرمائے اللہ رب العزت ہمارے لئے آنے والے وقتوں نے آسانی اطاع فرمائے اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان اور جہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں رب کائنات ان سب ملکوں کو شاد و آباد رکھیں اللہ رب العزت کی ذات حضور زیال امت کے سارے خاندان پر کرم فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے مشن کو رب کائنات دن تغنی رات تغنی ترقی اطاع فرمائے وما علیہ الا الولاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کے اس پیغام کو خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدی سے مبارکہ پر عمل پیرا ہو جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشارت فرمایا کی نیکی پر رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والی کی طرح ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے ساتھ ہی شیطان جس کی ساری عمر مغفر و برداری کرتے رہے اور وہ انہیں ترہ ترہ کے لالج دیتا رہا اس روز جب تمام اسرار آشکار ہوں گے تو شیطان ان لوگوں کو جو عمر بر اس کے اشارہ عبرو پر اپنی مطاعی ہوش و خیرت کو نشار کرتے رہے جو حسنا شکن جواب دے گا وہ بھی اپنے اندر ہزاروں عبرتوں کے سامان رکھتا ہے اور صاف صاف انہیں کہہ دے گا کہ جو وعدے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ کیے وہ اس نے پورے کر دیے لیکن جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کو پورا نہیں کر سکتا مجھے ملامت کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں میں نے تو تمہیں گمراہ کرنا تھا گمراہ کر لیا یہ تمہارا کام دا کہ آپ نے اکل و خیرت سے کام لیتے اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہتے اب اپنی نادانی کی سزا بگتو اور اپنے آپ کو کوسو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ ہے ان کی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو انہوں نے بڑے خلوص اور نیاز سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ازند میں پیش کی کعبہ کے شہر کے لیے اس شہر کی مکینوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور رزق حلال کے لیے اجتے جائیں کی ساتھی عرض کیا کہ الہی اس لکو دک سہرا اور اس بیابو گیا بیاباں میں تیرے گھر کے پیروس میں میں نے اپنی اولاد کو اس لیے بسایا کہ وہ تیری عبادت کرتے رہیں الہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور لگن پیدا کر دے تاکہ وہ ان کے پاس کھچ کھچ کر چلے آئیں یہ وادی جہاں سرسبز و شہدابی کا دور دور تک نشان ہی اس وادی میرے نیوالوں کو کھانے کے لیے تازہ پھل عطا فرما حضرت خلیل علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہیں اور اگر کسی کو اس کا عینی مشاہدہ کرنا ہو تو آج بھی مکہ مکرمہ جا کر مشاہدہ کر سکتا ہے اور آخر میں قیامت کے روز کفار کی عالت ازار کا نقشہ کھینج کر لوگوں کو تنبی کر دی گئی کہ اگر تم اس روز اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو تمہارا مکر اگرچہ اتنا زبردست ہو کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے الار ڈالے لیکن تم اپنے برے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے میں حق کا محافظ ہوں تمہارے سارے منصوبی اور سادسین دری کی دری رہ جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا عرفان اور صلات مستقیم پر ثابت قدمی سے آگے بڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے بواہ ہے اللہ رب العزت سے کہ جو کو شاملے پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت عالم اسلام کی خیر فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کے اولادوں کے اچھے نصیب فرمائے اللہ رب العزت ہمارے لیانے والے وقتوں میں آسانی اطاف فرمائے اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان اور جہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں رب کائنات ان سب ملکوں کو شاد و آباد رکھیں اللہ رب العزت کی ذات حضور زلال امت کے سارے خاندان پر کرم فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے مشن کو رب کائنات دن چگنی رات چگنی ترقی اطاف فرمائے وما علیہ الا الولاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کے اس پیغام کو خود بھی سنی اور اپنے دوست آباب تک پہنچا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدی سے مبارکہ پرعمل پیرا ہو جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا کہ نیکی پر رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والی کی طرح ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے ساتھ ہی شیطان جس کی ساری عمر وہ فرمبرداری کرتے رہے اور وہ نے ترہ ترہ کے لالج دیتا رہا اس روز جب تمام اسرار آشکار ہوں گے تو شیطان ان لوگوں کو جو عمر بھر اس کے اشارہ عبرو پر اپنی مطائے ہوش و خیرت کو نشار کرتے رہے جو حسنا شکن جواب دے گا وہ بھی اپنے اندر ہزاروں عبرتوں کے سامان رکھتا ہے اور صاف صاف انہیں کہہ دے گا کہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیے وہ اس نے پورے کر دیئے لیکن جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کو پورا نہیں کر سکتا مجھے ملامت کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں میں نے تو تمہیں گمراہ کرنا تھا گمراہ کر لیا یہ تمہارا کام تھا کہ آپ نے اکل و خیرت سے کام لیتے اللہ تعالیٰ کے نبی کی بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہتے اب اپنی نادانی کی سزا بگتو اور اپنے آپ کو کوسو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ ہے ان کی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو انہوں نے بڑے خلوص اور نیاز سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ازندت میں پیش کی کعبہ کے شہر کے لیے اس شہر کی مکینوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور رزق حلال کے لیے اجتے جائیں کی ساتھی عرض کیا کہ الہی اس لکو دک سہرا اور اس بیابو گیا بیاباں میں تیرے گھر کے پیروس میں میں نے اپنی اولاد کو اس لیے بسایا کہ وہ تیری عبادت کرتے رہیں الہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور لگن پیدا کر دے تاکہ وہ ان کے پاس کھچ کھچ کر چلے آئیں یہ وادی جہاں سرسبز و شہدابی کا دور دور تک نشان ہی اس وادی میرے نیوالوں کو کھانے کے لیے تازہ پھل عطا فرما حضرت خلیل علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہی اور اگر کسی کو اس قائنی موسیقی موسیقی